ہم بندے کم تھے تو میں نے اپنے محسن بھائی کو کہا کہ بھائی بندے بلاؤ انہوں نے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی مانگوالی کہتے ہیں گینگ کی لڑکیاں خیر ہے لڑنے والی ہیں مرگوی جائیں گی تو خیر ہے بوت ہم ایسی لڑکیاں دنیا میں مذاکر ہوں السلام علیکم بوائز این گرلز آگے نیو ویڈیو کے ساتھ بہت دنوں کے بعد معافی چاہتا ہوں پتہ نہیں میں نے یوٹیوب کی لائف میں تم سے کتنی باری معافی مانگنی ہے بہت تیار معاف کر دینا سین کچھ ایسا تھا کہ جب سے یوٹیوب بین کا سنا تھا دل نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کا کہ یہ بین ہو جائے گا تو فائدہ محنت کرنے گا بہت ایک دوست نے کہا جب وہ بین ہونا ہوگا ہوگا مگر تم اپنی آرڈیونس کو انتظار نہیں کروا تو اگر اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہونا تو اس کے چینل پر جاؤ سرکار گیمنگ نام ہے اور بندے کا نام ہے وہ کار بہت اچھے دوست ہیں ہمارے ان کو فالو کرو وہ جی ٹی فائیف کا کونٹینٹ اور پب جی کا کونٹینٹ ڈال رہے ہیں آج کار تو فالو کرو یار اگر کونٹینٹ اچھا نہ بھی لگے نا تو بندے کو کوشش کرنے دو سپورٹ کرو انشاءاللہ اچھا کونٹینٹ کرے گا میرے سے بھی اچھا کرے گا مجھے بتا ہے میرا فضول ہے بہت خیر ہے تو اب جی ٹی فائیف بہت دنوں بعد لائے رہا ہوں اور کافی دوستے جو کہہ رہا تھے جی ٹی فائی بلاؤ جی ٹی فائی بلاؤ تو بھائی صاحب لے آئے ہیں اب تم نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا نا تو اپنا انجام مجھے خود جی منٹ میں بتا دینا تو اب آج کا سمجھیں جو ہے نا وہ میں تمہیں گاڑی میں سمجھاتا ہوں جا کے بٹ آج کا جو بندہ ہمیں لینے آ رہا ہے نا عام طور پر تو لوگ اسے جانتے ہیں مائیکل کے نام سے بٹ آج سے ہم اسے کہا کریں گ محسن بھائی ٹھیک ہے ہم نے نام رکھنا ہے ہم نے ریل نام سے کسی کو نہیں بلانا محسن بھائی اور یہ جو سامنے کالو دیکھ رہے ہیں اس کو گہ دینا ہے اپنے فورٹ بھائیا فورٹ بھائیا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اب گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین بنتے ہیں تو لیٹس کو گاڑی میچے لینے آ رہی اپ آئی اپ آئی اپ آئی تو پیتی ہے لبی نہیں آجا تو ہاں جی بھائیو آ گئے ہیں جی گاڑی میں محسن بھائی نے اٹھا لیا اور اپنے بندے بھی ساتھ لائے ہیں تو آج کا سین جو ہے وہ میں تمہیں سمجھا آرنے لگا ہوں بہت آلہ سین ہے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں جو نو لاکھ روپے ہم نے بینک سے نکالے تھے پچھلی ویڈیو میں تو وہ میں تمہیں دیکھ لینا چینل میں جا کے مل جائے گی آسانی سے تو اس میں ہم نے جو پیسے نکالے تھا وہ اب ہمارے پاس نہیں ہیں ہم نے اپنے گھر میں ایک گراج بنوایا اور ایک بائیک ڈیلر سے ایک بائیک لیئے تو وہ بائیک ویسے تو بہت مہنگی تھی مگر ایک کسٹم سے بچا کے ہم لائیں اپنے لو سینٹوس میں تو ہمیں سستی پڑ گئی تو میں نے وہ آرڈر کر دی میرے پاس پیسے ویسے نہیں تھے تو اب میرے پاس تقریباً چھے لاکھ روپے ہیں باقی جو تین لاکھ کی بائیک مل گئی میں نے وہ لے لیئے بہت اعلیٰ بائیک ہے اب ایسے اس کی پرائیس تقریباً کوئی فورٹی ریکس کے قریب قریب ہے مجھے تین لاکھ میں مل گئی ہے اس کا کافی کام بھی کروانے والا ہے تو اس لئے پیسے نہیں ہیں ہمیں پیسے چاہیئے اور ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ ایک گینگ آیا ہے جس کی شپمنٹ اتری ہے اس گینگ کا نام ہے بی سی گینگ اور اس کا ڈون جو ہے اس کا نام مجھ نہیں پتا بات آجسوں سے کائے کریں گے بی سی ڈون ٹھیک ہے تو اس کی شپمنٹ آئی ہے ادھر بہت مہنگے مہنگے بائیک ہے ملین اف ڈالرز میں ریٹران بائیک کے تو ہم نے بھئی امیر ہونا ہے ہم نے محسن بھائی کو بلایا محسن کہتا ہے محسن کہتا ہے مرے پاس پیسہ بہتا ہے تو ٹینشن ہی نہ لے بھائی تو محسن بھائی کہ اپنا کام نکالو پیسے تجھے چاہیئے تو لے جانے ہم تیری مدد کرنے آگے ہیں ہم نے بند کر لیا گاڑی کی حرام سے گاڑی کو لے جانا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں فائرنگ ہو رہی ہے وجہ کیا ہے فائرنگ ہونے کی ہاں مجھے پتا چل گیا وجہ کیا ہے ایک دو گینگو انہیں اور بھی حملہ کیا تھا وہ بائیکس لیننگ کوشش کی تھی بی سی ڈون مجھے سننے کو ملے گئے بی سی ڈون ادھر آ رہا ہے تو وہ لاو سینٹوس سے باہر تھا تو وہ میرا خیال ہے کل شام تک پہنچے گا تو ہمیں انتظار کرنا پڑا رات کا کیونکہ رات ٹائم میں بندے نے نظر آ رہے تھے اور بائیکس ابھی آئی نہیں ہوئے تھے تو شیپمنٹ اب آ چکی ہے اتر چکی ہے شیپمنٹ ساری بائیکس کی تقریب 10 بارہ بائیک سے ہم نے جتنی جوچی اچھی لگیں گے ہم ساری نکال کے لے جائیں گے تو اب محسن میں ہی دیکھنا کہ فائرنگ نہیں کرنی محسن بھائی کیا کر رہے ہیں یار فائرنگ نہیں کرنی سے رامسن سنائپنگ کرتے ہیں اب انہیں پتا چل چکا ہے میں اوپر چڑھا ہوں اوپر سے میں سنائپنگ کروں گا تم لوگ اوپر نہ ہو ٹھیک ہے میں اوپر سے سنائپنگ کروں گا وہ بندہ آ رہا ہے بھاگا ہوا آ رہے پٹ سے چیسٹ شوٹ بانگے ہم سے نہیں لینے بابا جی ہماری سنائپنگ بہت اچھی ہے اتنے بندے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ شیپمنٹ اتر چکی ہے دیکھ رہے ہیں بائیک ستنے اور بہت بندے مار چکے ہیں میرا خیال ہے ایک دو گینگز نے مجھے سننے کو ملے ایک دو گینگز نے پہلے حملہ کر چکے مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیتنے بندے ادھر تھے تو بی سی ڈون کو بتا چلا کہ اس کے شیپمنٹ پر حملہ ہو رہا ہے تو بھائی ساب لو سینٹو اس کا اپرہ ڈون ہے تو وہ آ رہا ہے کہ اپنی بائیک س بچانے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بائیک سیں وہ ایک آدھی گری بھی ہوئی ہیں آمدے ہو چکے ہیں لڑائیں ہو چکے ہیں آرے یار ہم بندے کم تھے تو میں نے اپنے محسن بھائی کو کہا کہ بھائی بندے بلاو انہوں نے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی مانگوالی کہتے ہیں گینگ کی لڑکیاں خیر ہے لڑنے والی ہیں مرگوی جائیں گی تو خیر ہے بوت ہم ایسی لڑکیاں دنیا میں مزاک کر رہا ہوں اچھا اب ہم نے حملہ کر دی ہے محسن بھائی نے بندے بلوالی ہم ایسی تین بندے تھے تو یہاں پہ بہت زیادہ بندے ہیں تو میں نے کہا بندے بلا لینے چاہیے میں آہ اب بی سی ڈون کی تو بھائی ساب بائک شرائیں گے اور ہم ہی رہا جائیں گے بھائی ساب گراج والے جسے گراج بنوایا اس کو میرا ادھار بھی بنوایا پیسے ایک روپیا نہیں دیا اسے تو اس نے اپنے بلبوتے پہ جو بنا دیا مجھے ارائے گھولیاں مار رہے ہیں تم لوگ کو یہاں پہ میری سپیڈ میری گیم بہت لیکھ کر دیا تو میں بتایا تھا کہ کارڈ وارڈ نہیں ہے گرافکس بھی تھوڑے گندے محسوس ہوں گے گزارا کر لو پلیز برو گزارا کر لو اگر تم لوگ چاہتے ہو جلدی کارڈ ہے جلدی سب کچھ ہے اوپر دو بندے کڑے ہیں تو تم لوگ کو کر رہا ہی یہ پڑے گا کہ لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو پیسے آئیں یوٹیوب سے ہم کارڈ لے لیں گے تینشن والی بات نہیں ہے بھائیہ تو اپسین بندے بندے ہم نے تقریباً مار لی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تنی بائک سو لے گے کیسے جائیں گے امیر تو ہم ہو گئے ہیں کفزہ مارا ہے اب یہاں پہ اب کوئی ٹنشن نہیں ہے ہم بہت بندے ہیں اگر کوئی آ بھی جاتے تو کوئی ٹنشن نہیں ہے اچھا کوئی یہ بائک سلور اللہ کتنا پیارا ہے اور ایک اس نے گولی ماری اب تیری اگر میری گیم لیگ ہو رہی ہے تو میں یہاں سے ہلکی سی سپیڈ بڑھاؤں گا اپنی ایڈیٹنگ میں جا کے اگر تم لوگ کو سپیڈ محسوس ہونا تو بس اگنار کرنا ارے اوپر کیسے چڑھیں اس کے تو اوپر ہی نہیں چڑھا یہاں سے چڑھتا ہے اوپا جی اوپا جی تجھے پی بھی ہے ملی نہیں ہے کیا ارکدہیں کرتا ہے آج 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 چلیں بائک سوڑ کے آئیں سوڑھو نکلتا ہے بلکہ نہیں پہلے بائک ساری کٹھی کر لیتے ہیں جو اتار لیتے ہیں کیونکہ اوپر تو چڑھنی ہو رہا بھی تم لوگ نے دیکھ لیا تھا ہم چڑھنے لگے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ارے بائک سوڑے بھائی پیسے خرچ کیوں نے ٹیبلز لگوا کے اس نے ٹیبلز کی اوپر کڑی کی ہیں ٹائر گندے نہ ہو بائکس پیاری ہیں دو تین ہیں کوئی فضول بڑ باقی پیاری ہیں چلو کچھ کرتے ہیں گزارہ نکال دو اچھا بھائیو اب یہ بائک لے کے میں نکل آئے ہوں میں نے کہا بائک ہونی چاہیے اپنے پاس ایک بائک کا ٹھوڑا راؤنڈ تو مارے نا اب اس بائک کا ٹھوڑا راؤنڈ ماننا ہے اور ایک بندے کو پیسے بنچانے ہو جو بائک والے نا اس کو پیسے ٹرانسفر کرنا ہے تو میں نے کہا بائک پر نکلتا ہوں اچھے والے پیسے لگ گئے تو وہ لیتا ہوں گا تاکہ سارے بائکس اگر ایسے لے کے جانا شکر ہو گئے تو گھر بہت دور ہے اور میرے پاس جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ جو بائک والے نا اس کو پیسے پنچانے ہیں اور تھوڑے سے پیسے مائیکل نے میں گفٹ کر دی ہیں تو ویسی دے دی ہیں گیا تھا یہ باقی بائکس بیچ کے مجھے واپس کر دی ہوں اس پیسی ہوں گراش والا تنگ کر رہا تھا ہمیں کہ ہمیں پیسے پنچاؤ تو گراش والے کوئی پیسے پنچانے ہیں اور تقریبی ہمارے بہت پیسے لگ گئے اچھے والے پیسے لگ گئے تو اس اس کو پیسے پھنچاتے ہیں اور یہ ہے چیک کروں ہمارا گرالح بھائی صاحب بہت آلہ گراج ہے گرالح بھائی اس کے سلل کے جب بہت پیسے لگ گئے ہیں ڈس ملین روپے لگ گئے ہیں روپے نہیں ڈالر سوری ڈالر میوسک سینگس تھوڑا سا اب تمہیں بس بائک پر دخوا دیتا ہوں پھر کسی اور دن دخاؤں گا کہ گراج کیسے فیلحال یار وہ پہنچنا چاہے ابھی تک پہنچا تو نہیں ہے بی سی ڈون میں نے پتا کیا محسن بھائی سے محسن بھائی کہہ رہا ہے ابھی کوئی نہیں پہنچا اچھا بہائی اب ہم نے چوپر منگوایا ہے آرمی سے چوپر لے کے آئے ہیں محسن بھائی کا بڑی پہنچ ہے بائک چوری ہو گئے ہیں اب وہ ڈھونڈ رہیں گے کس بندے نے چوری کیا تو ادھر ابھی تک پہنچے نہیں تھے میں نے اپنے سارے بائیس کو کہا کہ تم لوگ نکلو میں چوپر لے کے پہنچ رہا ہوں محسن بھائی اپنے گھر جا چکے ہیں محسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں حالات کا نظارہ لیتا ہوں اور ہم بھی اپنے گھر کی طرف نکلتے ہیں گھر تو بہت دور ہے ویسے بھی بہت زیادہ دور ہے بائیس ہم سارے ڈال چکے ہیں تقریب میں نے زیادہ بائیس نہیں اٹھائے دس بائیس ٹوٹل میں نے دس بائیس نہیں ہوں گے تقریب شاید اتنے قریب قریب بھائیو جو بندہ میں نے تمہیں بتایا ہے سرکار گیمنگ اس کو فالو کرو وہ بندہ چارہ کہہ رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں مجھے سبسکرائبر نہیں آرہے تو نہ کرو پلیز ایسے نہ کرو تو اب ہم نے بائیس اتار لی ہیں ہم نے بائیس لگا لی ہیں سارے ہم نے بائیس لگا لی ہیں سارے اندر کام قتم ہو گیا ہمارا بہت تھک چکے ہیں دیکھ لو تھوڑا سا گیراج جتنا تم دیکھ سکتے ہیں باقی تم لوگ کو پتا ہوگا کیسے گیراج ہوتے ہیں تو تھوڑا بڑا بنوائے ہیں اب یہ بائیس ہم نے سارے رکھ رہے ہیں ہم نے بائیس بیچ دینے ہیں اور اس کیمرہ میں جا کے سارے بیچ آنگا پیسے چاہیئے مائیکل کے پیسے اتارنے ہیں اس بائیس والے کی بھی تھوڑے سے دینے ہیں میں نے تین لاکھ تو دے دی ہے ابھی تھوڑے سے اور رہتے ہیں ہوپر تھوڑے سی رہتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں تو یہ ہمارا فیوریٹ بائیس ہے یہ ہم نہیں سیل کرنے والے ایک اور بائیس آ رہا ہے وہ بھی اسی طرح لگ بھاگ اسی طرح آنگا ہے تم لوگ کو نظر آ جائے گا تو اس کو سیدھا کر کے کھڑا کریں اس کی شو ہے بھائیس بھائی اس کی تو بھائی پرائیس کی بہت زیادہ ہے تو اس کو نکالنا ہی نہیں ہے بھائی میں دوبارہ ڈھونڈا پڑنا ہے تو بہت مہنگا ملنا ہے ایسی مہنگائی ہو گئی ہے لو سینٹوس میں کرونا ہے وہ نا کیا کریں تو ابیار یہ جو گیراج بنایا ہے نا اس کی وجہ سے نا تھوڑا ہمارا بندہ سست ہو گیا کیونکہ تھک گیا نا ارے نکل جا ہم ہم تو اب تھوڑا لیڑ چلتے ہیں یا تمہیں ایک چین بتا ہوں میں دونوں میری گاڑی ہیں اور بائک نہیں ہیں پتہ نہیں کہاں گئے کس نے آگ لگائی بار گھر کو آگ بھی لگی بھی یہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں ابے کس کا فون آ رہا ہے تنی رات کو اسلام علیکم والیکم اسلام میں محسن بات کر رہا ہوں ہاں کیا ہو محسن بھائی اوے تو مصیبت میں بھاگ گھر سے تیرے گھر کے بار بندے ہیں اگر نہ نکل ہو نا تو مجھے بتائیں میں بندے بھیج دوں گا نکل جا فلحال بی سی ڈون کو تیرے گھر کا پتا پتا چل گیا اچھا ہاں مجھے گولیوں کے باز آ رہی ہیں چلیں فون رکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ٹھیک اللہ حافظ محسن بھائی محسن بھائی کا فون آئے کہ باہر بندیں چیک کر لیتے ہیں کوئی ہے کہ نہیں اوہ دو بندیں گھرہ ڈار رہے ہیں میرے گھر ٹھیک اوہ بندیں ہیں بندیں ہیں میں اسم سے کوئی نہیں ہیں گولیاں چلا رہے ہیں میں کیا کروں اوہ آنٹی تیری نکل یہاں سے تفاہ ہو گا چل بھاگ 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 آگے 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 مجھے مار ریا ہے مجبا مجھے مار ہے ڈراث نہیں میں میں کسی ہمیں بہر آ چکا ہوں محسن بھائی کا فون کر رہا ہوں اعلید اے کرنے لٹیں بینے کلب میں بندیں ہیں بان کرنے بات لکھا نہیں t müsste اے کرنےCar محسن بھائی کے نمبرldigt یائی منع چلو محسن بھائی محسن بھائی بندے نہیں ہیں بندے بھیجیں فون بند کریں میرے پیچھے بندے ہیں بندے بھیجتے ہیں اللہ حافظ بھائی بھائی تاٹا سی او رگن ہاں فوندے بھیجتے ہیں محسن بھائی اب سین چیک کرتے ہیں کیا کرنا ہے ارے آرہ اب ان کو اتنی اور کچھ ستر کے بندے آرہ بھیجیں ننگے نہیں ہیں فیلال ننگے میرا خیال کچھ سپیشل بندے سے جو ہم نے مار دی ہیں اب یہ لڑائی پوری دیکھنا ہے کیونکہ اب اس میں میں کوئی سین نہیں کٹ کرنے والا بہت کم ہوگا میں سین کٹ کرنے والا چل نکل آرہ تھا بھاگ کی در رہا ہے وہ اکیلا رہے گا تو بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے دیکھو میپ پہ کتنے زیادہ بندے ہیں ان کو ختم تو کرنا پڑے گا آجو آجو نیچے آجو نیچے آجو 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 نیچے آجو ابھی بیری ایسی تیسی بیٹا گھر میں تمہیں گھس گئے ہو تمہرے بیٹا بہار نکلو تمہاری زندہ نہیں جانے دوں گا تمہیں وہ بات میں سنی سنائی ہیں جو تم لوگ نے سنی ہے کہ گھر میں گھس کے ماریں گے وہ ایسے سین بس نہیں ہو سکتا ایسا کچھ مگیرہ کے گھر میں فورٹ بھائیا کے گھر میں تم گھس جاؤ اور نکل جاؤ واپس بھائر ایسا کیسے ایسا کیسے ہو گیا دیکھ رہے ہیں اکے اکے فوٹی سیبنی کا رکھ کر رکھ آئے ہیں شیلڈ بنائی ہے اگر ہی ہے ابھی بہت کم بندے نہیں ہیں صحیح ہے صحیح ہے نکلتے ہیں سائیڈ بے کور بابر لے کے مارتے ہیں بے بندے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں ابھی بھی گھر کے اندر دیکھو میپ پہ دیکھو گھر کے اندر بندے دیکھو گاڑیوں والے کو کام دیکھو کہاں سوڑکی آئی گاڑی آگیا لیف سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ دیکھ موٹے مرنا نہیں مرنا نہیں بہتا گاڑیوں کو ڈراؤ گاڑیاں مار سکتی ملدے وہ دیکھو گاڑی مار دیا گاڑی والے نے بہت آلا بہت آلا اب سنائپر نکالنی پڑھنی ہے تو ختم ہی نہیں ہو رہے آہ کھاں سے رہے ہیں اتنے آئے کس پہ ہیں یہ پیچھے ایک ہے بھائی کھڑے اس پہ ہیں تمہاری ایسی تیسی ارے اور زوم ہو زوم کی نہیں ہو رہی میری سکوپ میں دونوں کو کٹھے ماروں گا یہ الرے پنگے اب ہے ابھی تیم پھیر بھی زندہ ہے ابھی مر جا صحیص 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 اب کون مار رہے ہیں قول یہ سائیٹ سا رہے میرے سارے ساتھی مر گئے سا تو آپ سے اڑھے گھر کے اندر بندے ہم ختم ختم کرتے ہیں آہ آواز آ رہی ہے کوئی عورت ہے ادھر نہیں ادھر بھی نہیں ہے شاید گیریج میں ہے ارے پیچھے بھی ہے کوئی اندر والے کو دیکھ لیں پہلے اوہ آنٹی ادھر کہاں چھپکے کھڑی ہوئی ہے اتنی ترپوک آنے ہی نہیں تھا لڑنے گالیاں دیریوں پر سے تیری اے دیکھ متھ ہے وہ گولی مارتا ہوں پھر میں پنگے نہیں آنٹی جو آپ کا کام ہے وہ کرو گھر جا کے روٹیاں بگاؤ اگر کدر آئی ہے کدر گولیاں چلا رہا ہے ماب پہ تو آئی نہیں رہا تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں تھوڑا تاکہ ہم گھر میں سارا دیکھ سکیں کوئی ہے کہ نہیں ہے ابھی ہر گیملائک ہو رہی ہے ادھر میری وہ دیکھوں آہرہ کدر چھپا رہا ہے لڑکی کو دیکھنے چاہ رہا تھا کون تھی تیری کیا لگتی تیری اب اتنی لاشیں چیک کر لیں اور تو کوئی نہیں ہے نا ادھر خونوں خون گھردی ساری روڈ ہم نے بار محسین بھینے شکر ہے ٹائم پہ بتا دیئے دیکھو مارا شیشہ بھی توڑ دیا ٹیمپل گلاس تھا تم تو ایک چینڈ پہ مر گئی تھی اٹھوا دیئے ہم نے لاشیں اٹھوا کے سائیڈ پہ کروا دیئے مائیکل کا میسیج آیا ہے مائیکل کا سوئی محسین بھائی کا آدھر ڈالنی پڑے گی نا اب کیا کریں ان سب لاشوں کو جلا دیں گے اور تصویر بھیجیں گے بی سی ڈون کو اور ہاں ابھی تمہیں بتا دوں کہ بی سی ڈون کا جب ہی ہے میں لاشے سائیڈ پہ کرا رہا تھا فون آیا مجھے اور دھمکی دے رہا ہے کہ بیٹا اب میں تو دیکھوں گا یا تو میری بائیکیں اور دس لاکھ پاپیس کر جو تُو نے میرے بندوں کا انقصان کیا دس لاکھ تو ساتھ دینا پڑے گا یا تو بیٹا تیار رہا لڑنے کے لیے میں نے کہا یار تو بیٹا تو جانتا نہیں ہمیں ویسے تو سب سے بڑا ڈون ہے ادھر لاؤس اینٹاوس کا دیکھنا پڑے گا یار اب کیا کریں مائیکل کو کہتے ہیں کوئی پلان بنواتے ہیں اب تو آجا ہم نے ادھر گنوں والوں کو لٹا دیا تو بھائی صاحب آگیا کرلا لڑنے چلو جی اب نے ادھر بھی آگے لگا دی ہماری لکڑی چیک ہو جائے گی کہ اچھی لکڑی ہے کہ نہیں اس کو آگا لگتی ہے کہ نہیں چلو کوئی لگتو رہی ہے چلو خیر بھائی فائل برگیڈ ان کو نہیں اٹھانا کچھ نہیں کرنا چل چھوڑ یار کو آنٹی نکلئے غصہ چڑھا ہوا ہے نکل جائے یہاں سے تو دیکھ رہی مجھے چل مدماش رہتی نہیں یار ہمیں سکیورٹی کارڈ لگوانے پڑ گئے ہیں محسن بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ یار کہ باہر اپنے سکیورٹی کارڈ سے لگواؤں میں تمہیں بندوبست کروا دیتا ہوں یہ عرم فورس ان نے لگوا دیا دیکھو اوپر ساری جگہ اور یہ چار بندہ نیچے کڑے کی ہیں اوپر کڑے کی ہیں ایک تو اوپر دوار پر کہہ رہا تھا میں اوپر کڑا ہو جاتا ہوں شاپ جی اوپر کڑا ہو جاتا ہوں پہئی پہلے لگنی کو لیو دیکھو چلو یار ویڈیو ادھر تک یہ تھی چھوٹی ویڈیو تھی ایک دو دوست کہتے ہیں مجھے بڑی ایک ڈیٹ ڈہندے کی ویڈیو بنایا کر بٹی یار وہ دوستو سنو دیکھتے نہیں ہیں لوگ ایک ڈیٹ گھنتے دو تین دوستو دیکھ لوگے باقی کون دیکھے گا اچھا جو بندہ میں نے بتایا ہے اس کو جا کے سبسکرائب ضرور کرنا بھائیو میرے لئے کر دینا سبسکرائب بے شک اس کی ویڈیو سے نہ دیکھو سبسکرائب کر دو اس کے بارہ سے سبسکرائبر پورے کرو چلو ہمیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سٹب تک کلی اللہ حافظ بائی بائی تاڈا سی یو اگین اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں جا کے بی سی ڈون کو بائی موسیقا